بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے سایہ اے آفیت میں بسا لیجئے جب یہ جسم بنے ہی اس لیے ہیں کہ ایک دن انہیں مرنا ہے تو کیوں نہ پھر آدمی اللہ کی راہ میں مرے اے یہ اس کا مرنا افضل اور بہتر ہو اس لیے حسین کو سمنا تو اس جنڈے کو دیکھو اور اگر تم بزدر ہو چوے ہو اور بلوں میں گسے ہوئے ہو تو اللہ کے لیے حسین کو نیچے گرانے کی کوش نہ کرو کہ وہ بے وکوف تھا لوگوں کے انہیں میں آگیا نہیں وہ دانا تھا وہ کوفہ میں رہا تھا وہ ایک ایک آدمی کو جانتا تھا کہ یہ کیسے آدمی ہیں وہ اس کے باپ کے صحابی تھے ان کے بارے میں اس کو کوئی شبہ نہیں تھا اور نہ انہوں نے کسی نے دھوکہ کیا یہ تاریخی کتابیں جو کورسز میں لگائیں ان کو آگ لگا دو جو کوفہ واروں کو بزنام کرتے ہیں وہ خالص اور مخلص تھے اور انہوں نے بعد میں بدلہ لینے کے لیے اپنی دانیں دیں تم بخواس کرتے ہو تمہارے گورنر نے اور تمہاری فوج نے آ کر ان کو بیباس کر دیا بعضوں کے ہاتھ پاؤں کر دیا بعضوں کو لٹکا دیا جب لوگوں نے دیکھا کہ بدلہ بن زہاد خبیص نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیر کو دھوکے سے پکرا مکان میں تھے وہاں بھی قسم دی وہاں قسم دی گئی کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں آپ چلیں کچھ نہیں کہا جائے مگر سامنے لائے گیا تو اس نے امان دینے والے سے کہا کون ہو تو امان دینے والے اور بری طرح پھر آپ کو شہید کیا اور آپ کا ساتھی جو تھا اس کو بھی دونوں کو چھت پر لے گا حانی بن عروا کرے وہ دروش ریپ پتے تھے اللہ اکبر استفارہ ذکر کرتے تھے دونوں کی گردنیں مارے گئیں لاشیں جسم پر زمین پر گئیں اور ان لاشوں کو پھر رسے ڈال کر بازاروں میں گسیتا گیا اور ساروں کے جو تھے امام حسین کے آنے سے پہلے یزید کو روانہ کر لیئے اور ظالموں یہاں تمہارا کوئی عالم مارا گیا تو انہوں نے کوئی نہیں دیکھا کہ زیادہ حق نے کو حکم جاری کیا تھا کہ علامہ صاحب کمار کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نواز شریف نے کو حکم جاری مگر سماج تک رہتے ہیں ان کا دور تھا انہوں نے کیا وہ تو سارا پتا کہ اس کے باپ کے زمانے سے یارے ہوئے ہیں کہ نہیں اس کی بیعت پریں گے بے وکوف تھا تختفت بیٹھا ہو جانتا تھا کہ ابن زبیر اور امام حسین نے میرے باپ کو جواب دے گیا تھا کہ نہیں مانیں گے اس لیے کوئی چھپی بات تھی ان کا ایک ایک دن کا پروگرام تو تھا وہاں جاتا تھا سر گئے ہانی بن اروا کر مسلم میں کہا کہ آئندہ ظلم نہ کرنا اس لیے خدا کے لیے اس واقعہ کو جس سے مومنوں میں حریت اور غیرت پیدا اس کو ختم نہ کرو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ سب گواہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں پتا نہیں جنگی ہے میں اللہ کی قسم اپنے ملک میں ناظر نہیں کرتے میرے یہ حکمران نہیں ہیں میرے دل میں جو آگ لگی ہے وہی یہی ہے کہ اللہ کسی دنے سمین پر تیرا اور تیرے رسول کا جنڈا لے رہا نہ تھے تیرا نظام داری ہونا تھے وہ ایک تپا پر زمین پر دوزاری کرے گا وہ میرا امیر ہوگا وہ میرا امام ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا یہ حکمران ہیں متغلب ہیں مثالت ہیں زبردستی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے بے باس اور مجبور ہیں مگر میں نے آپ کو گواہ کر کے کہہ جا کہ ریکارڈ کر لو کہ میں ان کو حقیقی ایمانوں میں اپنے حکمران نہیں مانتا اگر میرے دل میں بھی آئے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران تھا اللہ کی کرول لانا سمجھ موسیقی